موسیقی 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 جو مساہ کے ساتھ جس کا لنک ہے میں دعا نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا میرے پاس تھی اس لیے میں نے ڈائریک کلام کی طرف آ گیا ہوں تو بھائی مہراج جب پرانے گھر میں ماری عبادت ہوتی تھی ماری کیویٹی کا مہمبر تھا تو بہت پہلے سے ہی ماری جماعت جو ہے انٹر ڈینامی نیشنل کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ چاہے لوگ بہت بڑا مجمع ہوتا تھا سیمڈی فور گارڈن چرچ پورا بھرا ہوتا تھا میرا پرانا گھر پورا بھرا ہوتا تھا آپ سب جانتے ہیں جہاں جہاں میں گیا خدا میں نے کسر سے استعمال کیا تو مساہ کرنے کی جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ بھائی مہراج پرانے گھر میں مساہ پوری ٹیم کو میں نے کیا تو جب وہ گھر جا رہا تھا قرنگی جا رہا تھا تو شہیدہ ملت کے پل سے آپ اندازہ لگائیں بڑی بلندی سے وہ گرا کیسے گرا خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن اس نے آ کر گواہی دی کیونکہ مجھے مساہ کیا گیا تھا مجھے نائنٹ کیا گیا تھا تو مساہ نے کیا کیا مجھے بچا لیا کہ آپ لوگ تعلیم بچا سکتے ہیں تو خدا کا مساہ ہمیں سیف کرتا ہے خدا کا مساہ ہمیں بچاتا ہے تو خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے ہیں ہم چند ایک سوالوں پر گھور کریں گے مساہ کیا ہے what is anointing مساہ کون کرتا ہے اور مساہ ٹریبل کرتا ہے اور مساہ کے ایک کام یہ چند سوال ہیں جنہ پر ہم غور کریں گے حلیلویہ 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 مساہ ہو تو پھر حلیلویہ نہ نکلے موزے یار اب آپ آپ لوگ میں پہلے بولوں گا پھر آپ لوگوں نے بولنا ہے حلیلویہ حلیلویہ ابھی باز نہیں آئی بارش کے سوڑے سے کترے ہوئے ہیں حلیلویہ 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 سب اس میں ہم شامل ہوں جب ہم حلیلویہ کا نعرہ بولتے ہیں تو شتان بھاگ جاتا ہے اور اس کو راستہ نہیں ملتا بھاگنے کا تو ہم جلدی سے اپنے میسیج کی طرف آتے ہیں سب توجہ سے سنیں what is anointing مساہ کیا ہے what is anointing anointing is the power of holy spirit کیا کہا میں نے anointing is the power of the holy spirit which is given to all believers مساہ اس قدرت کا نام ہے اس قوت کا نام ہے جو پاک روح ہمیں مساہ کرتا ہے کن لوگوں کو those who ask for that جو اس کے لئے مانگتے ہیں مساہ کو مانگتے ہیں میں ایک خاتم کی بک پڑھ رہا تھا بینین کی تو وہ کہتا ہے خدا مند جس دن میرے سے مساہ لگ ہو جائے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا تو مساہ کے بغیر درزنوں منسٹری آپ کلام نہیں سنا سکتے without anointing you cannot preach you cannot preach the word of God اور میری خواہش ہے کہ ہماری جماعت کا ایک ایک بچہ ایک ایک بزرگ اور ایک ایک بڑا سب بین بھائی رول قدس کیا ہوں مساہ ہوں خدا مند انہیں کسرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے ابھی جو کلام پڑھا گیا خدا مند خدا کا روح مجھ پر ہے کون متقلم ہے متقلم کا مطلب کلام کرنے والا متقلم کون ہے باپ ہے اور کلام یعنی خدا مند یسو مسیح متقلم ہے اور خدا مند خدا کا روح مجھ پر ہے بیٹا متقلم ہے ساری خدا مند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مساہ کیا ہے کس نے مساہ کیا ہے باپ نے مساہ کیا ہے یہ سوال تھا کہ مساہ کون کرتا ہے تو ہم نے یہ اس پوائنٹ میں سکھا کہ بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ باپ نے اکنوم اول نے اکنوم سانی کو کیا کیا انائنٹ کیا خدا مند خدا کا روح مجھ پر ہے ہاں لفظ بولتے ہیں جیزس کرائیسٹ جیزس کا مطلب ہے چھڑانے والا کرائیسٹ کا مطلب ہے جو مساہ شدہ ہے اس کو کہتے ہیں کرائیسٹ اور خدا مند آج مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے یہ بہت خوبصورت مضمون ہے سیکھنے والا مضمون ہے لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے ایریاز کو کبر کروں تو میں چند ایک حوالے آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ بائبل کے شگرد ہیں تو آپ ان حوالہ جات کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ مساہ کون کرتا ہے پہلا حوالہ جو ہم نے پڑا ہے اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ باب مساہ کرتا ہے خدا مساہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ لکا چار باب اس کی ڈھارمی عید کا آپ بیان آپ پڑ سکتے ہیں یہاں پر بھی خدا من اپنے شہر اپنے گاؤں گلیل کے شہر ناصرت کو گیا اور اسے ایک کتابچہ دیا گیا پڑھنے کے لیے ایک نمشتہ دیا گیا اور وہ یہی تھا جو میں نے آپ کے ساتھ نے حوالہ پڑھا ہے اگر آپ کوئی یاد ہے تو آپ دیکھ سا آپ کو علم ہونا چاہیے اگر نہیں تو آپ بائبل نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور تیسرا حوالہ میں بتا رہا ہوں کہ خدا مسا کرتا ہے پہلا دوسرا کرنٹھی اور پہلا باپ اس کی اکی سیاد تو یہاں تین حوالہ جہاں سے میں نے ثابت کیا کہ خدا ہمیں مسا کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مسا کرتا ہے مسا کرنے کی ریزن کیا ہے ہم نے یہ سکھا کہ مسا کیا ہے مسا کون کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ باپ مسا کرتا ہے پہلا جہونا دو باپ اس کی ستائی سیاد کو پڑ سکتے ہیں کہ خدا خدا نے ہمیں کیا کیا مسا کیا اور ہم اس بات کے محتاج نہیں کہ کوئی ہمیں سخائے رول قدس ہمیں سخاتا ہے اور میں اپنی ٹیسٹیمنی دیتا ہوں چھوٹی سی کہ میں نے پوری بائبل اٹھالیس میں بار ختم کر رہا ہوں پارٹی سیون ٹائم میں نے ختم کی ہے اٹھالیس میں بار میں نے اس کو پڑھ رہا ہوں زبور کی کتاب میں پہنچ گیا ہوں اور میں نے پچیس زبور میں نے پڑھ لیے اور میں کلام کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کی لگن کیا کلام پڑھنے کے لیے کہ آپ کوئی سلیمس ہے یا کوئی سکیجول ہے کہ آپ نے کتنے حوالہ جات پڑھنے ہیں سال میں ختم کرنی ہے بائبل تو کتنے پڑھنا چاہیے تو تین حوالے ڈیلی اور سنڈے کو پانچ حوالے آپ پڑھیں گے تو اس طریقے ساتھ آپ کی پوری بائبل ختم ہو جائے گی بائبل کے ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں کسی کو یاد ہے ہر مہنی ٹوٹل چیپٹر ان بائبل لیمن ہنڈرڈ ایٹی فائی گیارہ سو پچاسی تو آپ بہت ساری میں نے کہا کہ باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ ہیئر کر سکتا ہوں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے ورڈ نائنٹنگ یہ پوری بائبل میں باسٹھ بار استعمال ہوا ہے ہر مہنی ٹائم سکسٹی ٹو ٹائم اور پچپن بار پرانے ایدنامے میں اور سات بار نئے ایدنامے میں تو ٹوٹل سکسٹی ٹو ٹائم ہو گیا اب یہ ہم نے سیکھا خدا کیوں مسا کرتا ہے اسی میں ہم دیکھتی ہیں خدا نے مجھے مسا کیا ہے کہ میں کیا کرو حلیموں کو خوشکبری سناؤں خوشکبری سنانے کے لیے بشارت کے لیے کلام کی منادی کرنے کے لیے خدا میں کیا کرتا ہے انائنڈ کرتا ہے مسا کرتا ہے خدا میں نے کہا کہ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کروگے قوت پاؤگے اور پھر آگے کیا ہے تو میرے گواہ ٹھہروگی تو بغیر مسا کے ہم خدا کا کلام نہیں سنا سکتے جو میں بات کر رہا تھا میں کوئی اچھی بات نہیں کر رہا کہ میں نے سیمنری ٹینڈ نہیں کی سیمنری ٹینڈ کرنی چاہیے پڑا لکھا ہونا چاہیے کلام میں لکھا کہ یہ بھی اچھا ہے کہ روح علم سے خالی نہ ہو اگر میرے پاس کلام کا ذخیرہ ہے تو میں بولتا تو میں بولتا جاتا ہوں کیوں اس لیے کہ خدا نے کلام میرے اندر ہی ڈال دیا ہے اور حوالہ جات خدا مند خدا مجھے دیتا جاتا ہے اور میں بولتا جاتا ہوں ہیلیلویہ ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر جب سن چوہتر میں میں نے مسیح یسو کا اپنا شخصی نجات اندر قبول کیا تو میں نے ایک ہی نعمت مانگی تھی you know what is that وہ کلام تھا میں نے خدا سے کہا کہ مجھے کلام کی نعمت دے کہ جہاں کہیں جب کہیں مجھے کوئی موقع ملے اور کئی بار on the spot سرمن دینے والا وائس نہیں آیا بہت سارے جگہوں پر مجھے چانے کو نے کہا کہ بردر جوید سو اتکام آئے گا اور میں نے اس کلام کو پیش کیا تو اب ہم آتے ہیں اسی طرح اپنے طرف کلام میں آتے ہیں کہ خدا کیوں مسہ کرتا ہے کلام سنانے کے لئے مسہ کرتا ہے تاکہ ہم بیماروں کو تسلی دیں دوسرا پائنٹ ہے وہ بیماروں کو ہم نے اس لئے مسہ کیا کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں ہسٹالوں میں قرار رہے ہیں کیا کبھی ہم ان کے پاس گئے ہیں کیا ہم ان کے پاس کبھی گئے ہیں تو خدا من چاہتا ہے کہ کوئی ٹائم ہمارے پاس ایسا ہونا چاہئے کہ ان کو ہم کیا کرے وزٹ کریں ان کو بڑی تسلی ملے گی یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ ہے قیدیوں کو رہائی یعنی جو گناہ کے قیاد میں ہیں جو بیماریوں کی قیاد میں ہیں یا کسی اور طرح کی قیاد میں ہیں یہ تیسرا پوائنٹ ہے اور نمبر چار اصیروں کو ازاد کیا جائے اصیر کا مطلب کیا ہے یعنی آج ابلیس نے پوری دنیا کو اصیر کر رکھا ہے وہ اپنے اصیروں کو کبھی ازاد نہیں کرتا اگر آپ ازایہ چیپٹر فورٹین ورس سیمنٹین پڑھیں یہ سایہ چودہ باب سترہ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اصیروں کو کبھی ازاد نہیں کرتا جب ان کو پکڑ لیتا ہے تو پھر کوئی اس سے سٹرانگ مین ہونا چاہیے ابلیس خود سٹرانگ مین ہے اور اب اس کے کمزے سے کسی کو چھڑھانے کے لیے بدروں کو نکال سکتا بدروں وہی نکال سکتا ہے جو ابلیس کی طاقت سے بڑھ کر ہو ہیلیلویہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جماعت میں بڑے موزات ہوئے اور یہی سمہن کو ڈانتا حکم دیتا اور بدروں چلا کر نکل جاتی یہ وہ مسہ جو خدا نے مجھے دیا ہے اور اس مسہ کے وسیلہ سے موزات اور جیب کام اور نشان ظہور میں آتے ہیں آج دو تو یہ مسہ کے وسیلہ سے سب کچھ ہوتا ہے اب میں ڈائرٹ آتا ہوں کہ خدا کا مسہ جو ہے وہ ٹریبل کرتا ہے ٹریبل کا مطلب گزر جاتا ہے اگر آپ میرے ساتھ بائبل آپ کے پاس ہے کلام مقدس میں سے شاید میں کسی اور وقت پورا کلام سناوں گا آپ لوگوں کو اور یہاں پر میں چند ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ مسہ ٹریبل کرتا ہے سیکنڈ کینگ چپٹر سکس انبیاء زادوں نے لیشہ سے کہا کہ دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لئے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کے کو جانے دیتا تاکہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہاں کوئی جگہ بنائیں جب ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا میر بانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا کہ میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے لیکن ایک ایک ہی کلہاڑی کا لوہا جہا وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خدا نے کہا کہ وہ کس جگہ گرا ہے اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیر نے لگا what do we learn from this کیوں بچو یا اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں مسا کیا کرتا ہے travel کرتا 19 travels اب science نہیں مانتی کہ لوہا تیرتا ہے لیکن میرا اور آپ کا خدا ایسا کرنے پر کیا ہے قادر ہے اور لشا نے کہا کہ لوہا کس جگہ کلہاڑی کا لوہا کس جگہ گرا ہے اور اس نے جگہ بتائی کہ میں یہاں لکڑی کٹ رہا تھا یہاں پر گرا اس نے ایک شاک کٹی اور اس کو اس جگہ پہ ڈال دیا لازمی بات ہے کہ لوہا کیا ہے وہ تیرتا تو نہیں ہے اور وہ نیچے جا کے کیا ہوگیا بیٹھ گیا کتنا گہرہ تھا نو بڑی نوز کتنا گہرہ تھا وہ اس جگہ جا کے اس لکڑی کو وہاں پر ڈالا تو what happened something extraordinary happened hallelujah and what is that and that is the anointing anointing of the holy spirit اور وہ مسہ کے وسیلہ سے جب مسہ لیشہ جو ہے مسہ شدہ تھا یہ was anointed ون اور لکڑی جو ہے وہ تو بے جان چیز تھی لیکن بے جان چیز کے اندر مسہ آ گیا direct جو ہے خدا کا بندہ بھی اگر ہاتھ ڈالنا چاہتا تو لو اتہرتا لیکن اس نے ہاتھ نہیں ڈالا اس نے چھڑی کو ڈالا اس نے لکڑی کو ڈالا ہمیں سخانے کے لیے مسہ لیشہ سے قسم گیا میرے ساتھ ہے آپ لوگ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں میں گورہ قبرستان میں منا دی نہیں کر رہا آپ لوگ شہا رہے ہیں مسہ کس میں گیا لیشہ سے کس چیز میں ٹرانسفر ہوا لکڑی میں ٹرانسفر ہوا سیکنڈ فیز تھرڈ فیز کیا تھی پانی میں مسہ چلا گیا اب منو گیرہ لوہ جو سمندر کی تیہ میں جا بیٹھا تھا اور اس میں جا کے جب بیٹھ گیا تو اب لوہ کی کی ہم جا لے کہ وہ تیر نہ ہالیلوی اور لوہ کیا ہونے لگا تیر نے لگا چوتھی فیز چھڑی سے ملیشہ سے چھڑی میں گیا چھڑی سے کس میں گیا پانی میں گیا پانی میں کس گیا پھر آگے لوہ کو ٹچ کیا ہالیلوی ہالیلوی میرا ایمان ہے کہ خدا کا مسہ مجھ اور آپ کو ٹچ کر رہا ہے اور ہم بدل کر اور ہی انسان ہو جائیں گے اگر پہلا سیمول دس بار پڑھے تو سہول بادشاہ جو باپ کی بھیڑے گدے ڈھونڈنے گیا تھا جب وہ واپس ہے تو سیمول نے کہا کہ تو پہلا بادشاہ ہوگا قوم بن اسرائیل کا دونوں قبیلوں کا تو جب اس نے سائنس امٹم بتایا کہ پہلا یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا تیسرا یہ ہوگا جب نبیوں کا گروہ ہوگا تو پھر جو کرنا ہوگا خدا تو یہ بات بتا دے گا نبیوں کا گروہ کیا کر رہا تھا نبوت کر رہا تھا تو وہ بھی نبوت کرنے لگ گیا لکھا کہ وہ بدل کر اور ہی انسان ہو گیا جب خدا کا مسہ مجھے اور آپ کو چھوٹا ہے جب خدا کا مسہ میں ٹچ کرتا ہے تو ماری شرست بدل جاتی ہے مارا پرانا انسان بدل جاتا ہے ماری بیماریا ختم ہو جاتی ہیں مارے دکھ اور رو ختم ہو جاتی ہیں یہ تیسرا سوال تھا مارا مسہ جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے اور لوہ جو نیچے دبا ہوا تھا اگر میرے اور آپ کے دل بیماریوں کی وجہ سے پریشانیوں کی وجہ سے الجنوں کی وجہ سے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ ضرور آپ نے کمنس دیں اور حاضر جماعت بھی اس چیز کو سنیں کہ اگر ہمارے دل دنیا کی فکروں سے بیٹھ گئے ہیں تو خدا کا مسہ آج یہاں موجود ہے حالیلویہ تا کہ ہمیں کیا کرے پھر سے بحال کرے ہم فضاء میں اڑنے لگیں اور خدا کا شکر کریں حالیلویہ خدا ہم کا شکر ہو تو اب آپ میرے ساتھ رہیں میں پڑھ نہیں رہا کیونکہ میں میرے پاس نکالنے کا نہیں میں زبانی آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ کے بائبل پڑھے ہی ہیں اگر گھر سے نہیں لاتے تو بائبل لے لیں تاکہ دس ساتھ بائبل سٹیڈی ہو کیونکہ مارا دماغ اتنا تیز نہیں کہ ہم یاد رکھ سکیں مرکز پانچ باب کا واقعہ کسی کو یاد ہے جلدی سے مرکز پانچ باب میں ایک آدمی بدرو گرست تھا اور لکھا کہ اس کو سنگلوں سے باندھا گیا اور وہ سنگلوں کو اتنی پاور تھی اس کا لشکر تھا سنگلوں کو تڑباتا تھا کہا رہتا تھا کسی سے نہ تو باندھا جاتا تھا نہ وہ کسی کے قابو میں رہتا تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا بڑی قابل رحم اس کی زندگی ہے اور آپ نے آپ کو زخمی کرتا تھا اور میں نے بتایا وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا اب توجہ فرمائیے جیسے ہی خدامہ نے اس علاقے میں گراسینیوں کے علاقے میں کشتی سے اتر کر پاؤ رکھا تو وہ بدرو گرتا اس کے سامنے کھڑا تھا کون اس کو لے کیا جیسے خدامند خدا نے اپنا پاؤں رکھا تو پاؤں رکھنے سے ہی وہ مسہ جو ہے اس آدمی کو مسہ اپنے حد کو ٹارگٹ کرتا ہے اور اس مسہ نے اس بدرو گریفتہ کو جو ہے جکڑ لیا اور بان کے یسو کے قدموں میں لے آیا کیا لو تعلیہ بجا سکتے ہیں خدا کے جلال کے لیے جس کو کوئی نہیں بان سکتا اس کو خدا کا مسہ بانتا ہے میں نے کہا کہ آج خدا ہمیں بہت برکت دینے والا ہے جتنے آپ لوگ آئے ہیں آپ آئے نہیں آپ بلایا گیا ہے خدا آپ لوگ لے کے آیا ہے تاکہ خدا مند خدا جھے ہماری زندگیوں میں کام کریں اب مسہ اپنے ساتھ رہائی لاتا ہے مسہ اپنے ساتھ رہائی لاتا ہے کوئی واقعہ یاد آرہا ہے میں اس لئے سوال کر دیتا تاکہ آپ لوگ سو رہے ہیں تو جاگ جائیں مسہ سوال بادشاہ کے لوگ لڑ رہے ہیں اور جاتی جولیہ جو ہے کتنے دنوں تک آ کے جو ہے ان کی مضامت کرتا رہا فضیلت کرتا رہا یہ تو پتہ ہو نا جی چالیس دن تک فارٹی ڈیز تک کوئی وہاں پر آدمی نہیں تھا جب وہ قوم بنی اسرائیل کے جنگ جو سپا سلار اگر کوئی مسہ شدہ تھا تو مسہ اسے لگ ہو چکا تھا میرے ساتھ یہ بڑی اچھی بات ہے سیکھنے والی اگر آپ پریچر ہیں تو آپ کے لئے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر کوئی مسہ شدہ تھا تو مسہ اسے لگ ہو چکا تھا جلدی سے سول بات شاہ کیونکہ لکھا مسہ اسے لگ ہو چکا تھا اور سول گرتا گیا کام ہوتا گیا ڈیکلائن ہوتا گیا اور مسہ جو دعوت میں بڑھتا ہی چلا گیا اور جیسے ہی اس کے باپ اپنے یسی نے اپنے بیٹے دعوت کو بھیجا کہ تو اپنے بھائیوں کے لئے کھانا لے جا ان کی حالت معلوم کر لے تو اسی لمحے جو ہے جات کا جاتی جولیہ جو ہے جس قدیت کے دس فٹ کے قریب تھا اور بڑے بڑے جی ہے اس کا لباس تھا بختر اور بھالا اس کا وہ پہنے ہوئے تھا اور اٹھائے ہوئے تھا جیسے وہ آتا تھا تو قوم بنی اسرائیل کی فوج یہ ہے وہ پیچھے خیاموں میں گھوش جاتی تھی جب دعوت نے یہ سنا حالیلویہ کہ اگر آپ میں سے کوئی ہے تو میرا مقابلہ کرے اگر مجھے مار لے تو ہم قابول دعوت کے کان میں گئی آپ میں سے کوئی ہے تو میرا مقابلہ کرے اور دعوت اس وقت اس کی عج کیا تھی سرخ رنگ تھا حسین تھا خوبصورت تھا اور مشکل سے اس کی ٹھارہ انیس سال عمر تھی اور مساء کے بسیلہ سے اس نے پہلے شیر کو بھی مارا اور چیتے کو بھی مارا وہ کہتا جب بھیڑے آتی تھی وہ سول بادشا کہتا تو نہیں لڑ سکے گا اس نے کہا کہ تیرے خادم نے شیر کو بھی مارا ہے اور چیتے کو بھی مارا ہے اور جب کوئی بھیڑے بکڑی کو پکڑ دیاتا تھا میں اس کے جبڑے کو پکڑتا اور اس کے جبڑے خاندانوں میں مسئلہ مسائل ہیں کاش آج خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام سنانے کے ساتھ ساتھ پاک روح کے دعا کریں ہمارے چرچز میں سال میں ایک دن ہوتا ہے اور وہ دن کون سا ہوتا جلدی سی یہ تو پتا ہوگا آپ لوگ کو عید پینتی کوس کے دن اور وہ بھی اس طرح سے عید پینتی کوس کا دن سیلیبریٹ نہیں کیا جی طرح کرنا چاہئے کچھ پاسوانوں کے بھی کمزوری ہے اور کچھ ہماری کلیسیا کی بھی کمزوری ہے کیونکہ ہمیں سخایا ہی نہیں گیا اس طرح سے ہم ہر سال عید پینتی کوس پہ بہت سار کے لئے دعا کی ہے اور پاک رو ملے اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج اب تیسرے سوال پر پر ہم بات کر رہے ہیں کہ مسہ کیا کرتا ہے ٹریبل کرتا ہے میں نے آپ لوگ کے سامنے لشا کی بات بتائی دعوت بادشاہ کی بات بتائی اس نے کہا یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی کیا کرے فضیعت کرے میں ایسے لڑوں گا کیونکہ وہ مسہ شدہ تھا اور اس کے لعبہ ساؤل کے لعبہ کوئی اور مسہ شدہ نہیں تھا کون بن اسرائیل میں مسہ شدہ لوگوں کو چرچالے پوچھتے نہیں ان کو کیا کر رہا تھوں آپ پیچھے اٹھ جا تو لوگ مسہ کو منجمت کرنا چاہتے لیکن مسہ تو ڈیم ہے جہاں جائے گا بند ڈیم کھلیں گے حالیلویہ زور دار تعلیہ خدا کے جلال کے لئے میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ آخری ایرہ میں ہم جلال کے لئے کسرت کے ساتھ استعمال کرے گا حالیلویہ حالیلویہ پریس گارڈ میں چند باتیں کر کے کلام کو بند کروں گا سبنو سبنو تو پہلی بات میں دو باتیں میں نے بتا دی بلکہ تین بتائی میں نے اب میں آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں امال پانچ باب اس کی پندرہ اعت میں کیا کوئی علم ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے جب لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ پترس اس علاقے میں سے گزرے گا تو کیا کرتے تھے لوگ کیا کرتے تھے بھئی اپنے بیماروں کو اس کی چار پائی پر لٹھا دی تھے تا کہ پترس کا سایہ شیڈو پرچھائیں 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 اس کی پڑ جائیں تو ہمارے بیمار کیا ہو جائیں گے ول ہو جائیں گے ایک تو لوگوں کا ایمان ہے اگر آپ کا ایمان ہے کہ آج میں بیماری کے ساتھ آیا اور میں بیماری کے بغیر جاؤں گا اور خدا کا مسہ مجھے شفا دے گا اور دے رہا ہے خدا کا پاک کرو آپ لوگوں کے جسموں کو ٹچ کر رہا ہے آپ کی باڈی میں جا رہا ہے آپریشن کر رہا ہے ہالیلویہ تو جیسے پترس گزرتا تو بیمار شفا پانا شروع ہو جاتے ہیں مسہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جو مسہ شدہ تھا اور اس کے سائے سے بیمار شفا پا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہاتھ بھی نہیں رکھتا بس سامنے سے گزر رہا ہے تو ہمارے اندر بھی اتنا مسہ ہو میں جب بڑے بڑے کروسٹ کرتا تھا بڑے بڑے پرو تو اس علاقے میں مسہ اچھا جائے ہالیلویہ یہ میں نے آپ لوگ یہ باز نہیں آتی ہالیلویہ پتہ نہیں کیا ہے مسہ تو یہ پوائنٹ میں نے کہاں سے پک کیا جب یسو نے گراسینیوں کے علاقے میں پور رکھا تو مسہ پھیل گیا سیکھنے والا میں کھوجی ہوں کھوج لگاتا ہوں ایک ایک پوائنٹ کو میں جو ڈسکس کرتا ہوں بائبل کے تو خدا مند خدا کا شکر کرتے ہیں میں اتنی پاور سے بول بھی نہیں سکتا تھا and that is the power of the anointing that is the power of the anointing of the holy spirit خدا مند خدا ہمیں استعمال کرتا ہے اور ایک اور حوالہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کلامِ مقدس میں اگر آپ امال انیس باب اس کی گیارہ آیت پڑھیں do you know what is written over there ماں کیا لکھا ہے لکھا ہے کہ پالوس کے بدن سے لوگ پٹھ کے اور امال چھوا کر لے جاتے اور وہ بیماروں پر ڈالتے تو بیمار شفا پا جاتے وہ تو کپڑا تھا تو کیا ہوا پھر وہ مسہ جو سول کے پالوس رسول کے اندر تھا وہ مسہ کیا ہو جاتا تھا وہ اس پٹھ کے میں اور امال میں کیا ہو جاتا تھا ٹرانسفر ہو جاتا تھا میں گزرے سالوں میں ہر سال میں ایک مینہ آؤٹ ریچ کا کام کرتا تھا سلام آباد میں میں پریچ کر رہا تھا اور وہاں پر میں اس کلام کو جو ہے بیان کر رہا تھا مسہ کے حوالے سے تو میں نے کہا کہ وہاں پر جتنے چرچ خزا کا جبرا ہوا تھا سلام آباد کی واقعہ میں بتا رہا ہوں اور ہر آدمی نے کہا کہ مارے رمال کو بلس کریں میرے پاس مسہ علیہ تیل تھا اور اڈالا اور خدا نے قصرت کے ساتھ اس علاقے میں سلام آباد میں اس حکیر خادم کو اپنے جلال کے لئے استعمال کیا تو مسہ کیا کرتا ہے ٹریبل کرتا ہے کیا میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کہاں تا جستیو پیدا کروں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مداری گھر ہوتا ہے تو وہ کیسے لوگ جا رہے ہوتے ہیں لوگ کھچے پر چلے آ جاتے ہیں کیوں لوگ اس کی طرف آتے ہیں وہ ایسی تمہید بانتا ہے کہ لوگ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو خدا کے خادم کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی جو سوچ ہے لوگوں کی جو تھنکیں کے اس کو جو کیپچر کریں اور پھر جو ہے کلام کا ہتوڑا لگائے جیسے یسو نے سامری عورت کی زندگی میں ہتوڑا لگایا حالیلویہ اور وہ بچ گئی نہ صرف وہ بچی بلکہ سارا سامریہ شہر بچ گیا حالیلویہ پریز گارڈ جہو برے گی آخری والا کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا یسایہ دس باب ستائیس ہے اگر بائبل ہوتی تو آپ لوگ پڑھ سکتے تھے لیکن اب کیا کریں اوکی لو پرابلم اس دن یوں ہوگا اگر یہ والے یاد کر سکتے ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور میں جو بہر بھائی سن رہے ہیں فیس بک پہ آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی آپ بائبل لے کے لازمی بات بیٹھے ہوں گے انہ والا جات کو آپ دیکھا کہا میری بائبل تو بند ہے تو لکھا ہے اس دن یوں ہوگا کیا ہوگا مساء کے سباب سے کیا ہوگا جوہ توڑا جائے گا اس دن یوں ہوگا کہ مساء کے سباب سے جوہ توڑا جائے گا آج وہ دن کونسا ہے آج اس وقت خدا کا مساء ہمارے بندنوں کو توڑ رہا ہے ہماری بیماریوں سے ہمیں کیا کر رہا ہے شفاہ دے رہا ہے ہماری بیماریوں سے ہمیں شفاہ دے رہا ہے بس آخری ایک آوالا مقدس ینا کے انجیل چودہ باپ اس کی چھبیس آئے کیا لکھا وہاں پر جب رول قدس آئے گا تو تمہیں سب کچھ سکھائے گا جو بھولی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی سکھائے گا جب بچے سکول گوئنگ ہیں وہ سے کہتے ہیں تو میں یہی دعا کرتا خدا مند خدا جو بھولا وہاں تیرے طرح مسا وہ بھی یاد لاتا ہے میں نے بڑے بڑے ایکزیم پاس کیے اسی وجہ سے جب میں حجات آباد میں آئی کورس کر رہا تھا سپروائزری تو میں صرف وہی جو پروفیسر پڑھا دیتا تھا وہی کرتا تھا باقی سارے کے سارے میں سارا ٹائم جی ہے پشابر میں میں پاسٹر تھا وہ شام کو جا کے لے جاتا اور میں منادی کرتا میں نے ایک مہنہ جی بھر کے جی ہے ٹکا کے منادی گی بہت سارے لوگ خدا مند کے پاس آئے تو یہ چیز ہے کہ مسا ہمیں یاد لاتا ہے جو پروفیسر آنکھ کے بارے میں پڑھاتا تھا میں وہی کیپچر کر دیتا بس وہی پڑھ لیا اور بعد میں سارے سرونر میرے پاس آتے تھے بردر آپ ہمیں بھی سخوا دے ریپیٹ کر دے میسج کو جو آج پروفیسر نے پڑھایا ہے تو یہ چیز میں کہہ رہا جو بچے سکول گوئنگ ہے جو پڑھ رہے ہیں آپ نے مسا کے لیے دعا کریں مسا ہمارے ذنوں کو کھولتا ہے اور انائنٹنگ کے لیے دعا کریں کہ خدا مند خدا اس دن یوں ہوگا کہ مسا کے سباب سے کیا ہوگا جوبہ توڑا جائے گا بندن ٹوٹیں گے لوگ آزاد ہوں گے جو اس وقت بیمار ہیں یا کسی کرانک ریزیز میں مطلع ہیں لا علاج بیماری میں مطلع ہیں تو خدا مند خدا ان کو بھی شفاہ دے رہا ہے اور آپ کو بھی خدا نے شفاہ دے دی ہے کیونکہ بلیف دیئی ہے ہالیلویہ خدا نے ہم سب کو شفاہ دی ہے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے اپنی ٹیسٹیمن خود اپنی زبان سے دی کہ میں تنی پاور سے پریچ نہیں کر سکتا تھا یہ خدا کا مسا ہے جس نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس قلام کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں میں اسی نوٹ پہ قلام کو بند کرتا ہوں خدا اندر اس قلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیر و برکات عطا کریں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اس قلام کے لئے شکر قزاری کے لئے دعا کریں گے اور بیماروں کے لئے دعا کریں گے